گوڈ مانی بچوں شبا خیر آداب چیسے ہو مجھے امید ہے اب سب گھر پر خیلیت سے ہوں گے تو آز کلاس ایٹ کے بچے بک پیج نمبر سکسٹی فائیب پہ خاک وطن اردو نظم پڑھیں گے یہ نظم شاید یانشار اکثر نے لکھی ہے یانشار نے لکھی ہے اور یہ امن نامہ سے لی گئی ہے اس کی بک ہے اس سے لی گئی ہے امن نامہ تو آو وچو جے اس کی ساتھ ساتھ تشریح کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو محبت شروع کرتے ہیں محبت ہے خاک وطن سے ہمیں محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں اس شعر میں یانشار فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے وطن ہندوستان سے بہت محبت ہے دوسرے شعر میں دیکھئے ہمیں اپنے صبحوں سے ساموں سے پیار ہمیں اپنے سیروں کے ناموں سے پیار دوسرے شعر میں شعر فرماتا ہے کہ مجھے اپنے وطن کی صبح ہو سام ہو بہت پیاری لگتی ہیں ہمیں مجھے اپنے ہندوستان وطن کے سیروں کے ناموں سے بہت پیار ہے ہمیں پیار اپنے ہر گاؤن سے گھنے برگدوں کی گھنے چھاؤں سے تیسے شہر میں شارف ماتے ہیں جان شارکتر کہ مجھے اپنے ہر ہندوستان کے ہر گاؤں سے پیار ہے اور جہاں کے جو گھنے گھنے دخت ہیں بڑے بڑے برگدوں کے جو ان کی گھنے شائیں ہیں مجھے بہت پیاری لگتی ہیں ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے گھنے برگدوں کی گھنے شاؤں سے ہمیں پیار اپنے امارات سے ہمیں پیار اپنے روایات سے فورس شہر میں شائر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ہندوستان کی جو امارات ہیں مکانات ہیں بڑی بڑی بلڈ گئے ہیں مجھے ان سے بہت پیار ہے ہمیں اپنے روایات جو ہندوستان کے رسم و رواد ہیں جہاں کا کلچر ہے وہ مجھے بہت پیارا ہے سلامت رہے اپنے دستو دمن گن گناتا رہے ہمارا گھن شائر فرماتے ہیں کہ میرے گھنے جنگلات جو بی آوان جنگل ہیں وہ ہمیشہ آواد رہیں جو ہی لہراتے رہیں اور میرا یہ بطن جب میرا وطن ہے اس کا یہ واقعاش ہے جو اس کا گھگن ہے وہ ہمیشہ گن گناتا رہے نگائیں ہماریہ کی اونچی رہیں رہیں صدا چاند تاروں کو شوٹی رہیں جو میری نظریں ہیں جب میرے نظروں کا ملک جہاں ہے کہ ہم آگے آگے بڑھتے جائیں آگے آگے ان چاہیاں حسل کرتے جائیں تو جہاں تک آج پڑھیں گے آپ نے ہومبر کیا کرنا بچو یہ جو شیئر ہم نے پڑھے ہیں 1 2 3 4 5 5 شیئر جو ہم 6 شیئر پڑھے ہیں جو جہاں اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور اس کو لرن کرنا ہے باقی ہم بعد میں پڑھیں گے اور کی بڑھیں گے